اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شہد امیدہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے آسانیہ پیدا فرمائے ویڈیو کو اینڈ تک واج کر لیں پورے پاکستان سے سستی ترین گائیاں لے کے ہیں وسیم بھئی وسیم بھئی کا لنک ہے لڈن سٹی زلا وہاڑی لڈن کے جس جگہ پہ منڈی لگتی ہے وہاں سے کچھ چار پانچ کلومیٹر دور ان کا ڈیرہ ہے گائیوں کا کام کر رہے ہیں اور اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں بڑا ان کا زمردست کام ہے جرمر تو تھوڑے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بہت بڑے بپاری ہیں لیکن یہ اپنے علاقے سے چل پھر کے مال خریدتے ہیں اور لوکل لیول کی پرچیزیں گے اور سیل بھی اسی صاحب سے پھر کرتے ہیں اپنی جائز سی روٹیز روزی رکھ کے اور مال ٹکٹوں کی طرح بکھتا بھی ہے صحیح وال گائی ہے ماشاءاللہ کاد کارٹ آپ کے سامنے ہے تھانچڑا بھی آپ کے سامنے ہے سیکنڈ ٹائم میں بچڑا دیا ہے اس نے تازہ سوئی ہے بلکل ماشاءاللہ تھانچڑا دیکھ لیں اور گائی کا ڈھانچہ چیک کریں ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا گائی کا ڈھانچہ کتنا بڑا ہے دودھ ابھی تازہ سوئی ہے وسیم بھائی کہتے ہیں کہ دو چار دن گزریں گے دودھ کی رپورٹ بن جائے گی ڈیمانڈ صرف ایک لاکھ پچھتر ہزار پیا ایک لاکھ پچھتر ہزار پیا بڑی گائی ہے جو آپ کو ایک لاکھ پچھتر ہزار کی دیر ہے دوسرے نمبر پہ یہ گائی آگئی چولستانی ناف جالر بڑی پیری اور پرنٹ بڑا پیارا چولستان والا یہ گائی فسٹ آئیمر ہے پہلی بار اس نے ڈلیور کرنا ہے ابھی ڈلیور نہیں کیا دن لے رہی ہے آٹھ دس دن نک صاحب کی ذمہ داری ہوگی اللہ کے حکم سے تھنوں میں مسئلہ نہیں ہوگا باقی دودھ جو ہے وہ تو نصیب کا کھلائے پلائے کا وہ ہے قسمت کا اس کے تو بات ہی نہیں ابھی کرتے باقی گائے میں کوالٹی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ناف جالر بڑی ہے اسیل ہے آپ کے سامنے کھڑا بندہ لے کے بلکل جیسے بچے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کھڑا ہے یہ ون چیز ہے اس گائے کی جو ڈیمانڈ کی ہے وسیم بھائی نے وہ صرف ایک لاکھ پجتر ہزار پیہ ہیں ایک لاکھ پجتر پجتر ہزار پیہ دونوں آئیوں کی ڈیمانڈ ہے لڈن سٹی زلا بھی ہاری لوکیشن ہے آ کے چیک کر کے لینا ہو آ کے تسلی کر کے خرید سکتے ہیں اگر آن لائن لینا ہو آن لائن ڈیلیوری پورے پاکستان کے اندر اویلیبل ہے آپ گھر بیٹھ کے خرید سکتے ہیں آپ نے جو کام کرنا ہے ان کا پہلے بیانہ کریں جو جنور پسند ہے بیانہ کرنے کے بعد آپ اسیم بھائی کو بولیں کہ آپ لائن کال پہ چیک کریں گے جنور کو اور جو سوئی ہوئی ہے وہ اس کی تو چوائیاں کریں دودھ کی تین چار چوائیاں کر لیں آپ کو دودھ کا پتہ چل جائے گا باقی کت کٹ چیک کر لیں دان چیک کر لیں کت کٹ کا مینشو ہوتا ہے لائن کال پہ وہ چیز چیک کریں پیمنٹ ڈن کریں مال آپ کے دروازے پہ پہنچے گا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر لازم بھی دیں